نمسکار دوستوں جینو کی پورو چھترہ اور کندر میں موڈی سرکار کے مکھر آلوچک رہی شہلا رشید کو پہلے اجرائیل میں ہماس آتنکیوں کی حیوانیت اور گازہ کی تباہی کو دیکھ کشمیر کے پورانے دنوں کی یاد آگئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مدھ پورو کے حالات دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ بھارتی یہ کتنے خوش نصیب ہیں انہوں نے پردھام منطر نرین موڈی اور کندرگری منطر امیر ساہ کو اس بات کے لیے دنیواد دیا کہ ان کے پریاسوں کے کارن آج کشمیری امن چین کے دین دیکھ رہے ہیں عمر خالیت اور کنہیہ کمار کے ساتھ کبھی کتھت ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی لیڈر رہی شہلا رشید کا یہ بیان اجرائیل ہماس جنگ کے بیچ کافی مائنے رکھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جینو کی پورچ ہاتھ نیتا شہلا رشید نے اگست دوہزار تیس میں بھی موڈی سرکار کی تاریف کی تھی شہلا نے کہا تھا کہ کشمیر میں مانو آدھیکار کا ریکارٹ صدرہ ہے وہ اس بات کو سوکار کرنے کے لیے مجبور ہیں راج میں جندگیہ بچ رہی ہیں سرکار کے اسپشت روکھ نے لوگوں کے جیون بچانے میں مدد کی ہے جنگکاری کے لیے بتا دوں کہ شہلا نے ورث دوہزار انیس میں جمہو کشمیر پر لاغو سمیدھان کے انو چھتن ستر کو نیس پر بھاوی کر کے پردیش کو دو بھاگوں میں بانڑ کر انہیں کندر شاشید پردیش بنانے کا بیروت کیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں دائے ریجکیا پر بھی دسخط کیا تھا حالانکہ اس ورث اگست مہینے میں انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا تو یہ تھے موڈی سرکار کو لے کر شہلا کے بدلے ہوئے سور جو بھاچپا کی نزدیکیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب اسے لے کر کچھ راجنطی کی سمکروں پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں جس سے کہ صاحب پتہ چل جائے گا کہ آخر شہلا اور بیجے پی کے بیچ کیا پک رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر میں پچھلی بار دوہجار چودہ میں بیدھان صفحہ کے چناؤ ہوئے تھے چناؤ کے بعد بیجے پی اور پیڈے پی نے گھر بندھن کی سرکار بنائی تھی حالانکہ گھر بندھن سرکار زیادہ دن تک نہیں چلی اور دونوں دلوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے اس کے بعد سے ہی پیڈی پی نیشنل کانفرنس کانگریس سمیت تمام دل جمہو کشمیر میں چناؤ کروانے کی مانگ کر چکے ہیں اس کی پوری سمحونہ بنتی دیکھ رہی ہے کہ دوہجار چوبیس میں لوگ صفحہ چناؤ ہوگا تو اسی سمیہ جمہو کشمیر میں بیدھان سبہ چناؤ بھی ہوں گے اب موڈی یا بیجے پی کو لے کر شہلا کے بدلتے روح کا پورا معاملہ یہیں تھہر جاتا ہے وجہیں اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہاں بھی کہ شہلا رسید کے اسٹینڈ میں بدلاؤ اس لیے بھی آئے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کافی سالوں سے چناؤ نہیں ہوا ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ جب شہلا نے آئے ایسا فیصل کے ساتھ مل کر جمہو کشمیر پپلز مومنٹ نامک پارٹی بنائی تھی تو انہیں امید تھی کہ وہ چناؤ لڑ کر بیدھان سبہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ پارٹی کے گھٹن کے بعد وہ رائنٹک روپ سے اور ادھک سکریہ ہو کر گھاٹی کی جنتہ کے لیے لڑائی لڑ سکیں گے لیکن اس بیس سالوں سے چناؤ تو ہوا ہی نہیں تو سیہلا کرتے ہیں کیا مجبوراں انہیں رائنٹی سے دور ہونا پڑا دوسری بات کہ ان کے رائنٹک ساتھی ساپ حیصل بھی چناؤ نہیں ہونے کے کارن پرشاشنی سیوہ میں واپس لوٹ گیا ہے اب سیہلا بج گئی اکیلے تو ایک تو جمہو کشمیر اور دوسری رائنٹی کے سفر سیہلا نے انداز بدلا اور کٹر موڈی بیرو دی شہلا کٹر موڈی سمر تک ہو گئی مجبوریاں صرف سیہلا کی نہیں ہیں بی جے پی کو کیوں ہو سکتی ہے سیہلا جیسے مسلم چہرے کی تلاس اسے بھی جان لیتے ہیں اب سپا انشیت پیتیس اے الگاو وادیوں کی گرفتاری پاکستان سے بات چید کٹھوا گینگ ریپ جانچ کو لے کر بی جے پی پی میں منبھید بھی رہے تھے یہی کارن تھا کہ گھٹ بندن زیادہ دنوں تک نہیں چلا اور بی جے پی نے پیڈی پی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا بی جے پی کو اس کے بعد سے جمہو کشمیر میں پیڈی پی پر موک محبوبہ مفتی کے خلاف مسلم چہرے کی تلاس تھی جو شہلہ کے روپ میں پوری ہوتی دکھ رہی ہے دوسری بات کہ شہلہ راہ سید جمہو کشمیر کی ہیں اچھی وقتہ ہیں اور دیس بی دیس میں مخرب اکتیت کے طور پر انہیں دیکھا بھی جاتا ہے اور جینو جیسے بشبیدالے میں چھاتر نیتہ کے طور پر بھی کافی بڑے پھلک پر اُبری ہیں پھروری دوہزار سولہ میں جب جینو کے تدکالین چھاتر سنگ ادھیکش کنیہ کمار اور عمر خالیت کی راج دروہ کے اروپ میں گریبتاری ہوئی تھی اس کے بعد شہلہ نے جوردار پردرشن کیے تھے جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کا شہلہ نے تیکھا بیروت کیا تھا دوسری بات کہ جینو سے نکلنے والے چھاتر نیتاؤں کی نیترٹو چمتہ کافی پربھاوی ہوتی ہے اور کئی مورچوں پر بھی اپنی حاضیر جہبابی یا کہہ سکتے ہیں کہ رنٹی سے اپنی پارٹی یا بیروتی پارٹی کے شرس نیترٹو کو اسحاج کر دیتے ہیں کنیہ کمار ہوں یا شہلہ راسید یہ سب جینو چھاترانیتی سے نکلے ہیں شہلہ راسید کے سامنے بھادپا کو کوئی اور مسلم چہرہ ابھی تک نہیں ملا تو سوال یہ اڑتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے پی اے موڈی کی کٹر بیروتی شہلہ کے سور آخر کیوں بدلے بدلے سے ہیں کیا شہلہ کو جمہو کشمیر میں بیجی پی کا مسلم چہرہ بنایا جا رہا ہے کیا شہلہ دوزہ چوبیس میں جمہو کشمیر میں بیجی پی کے ٹکٹ پر چناؤ جیت کر مکھے منتری بن سکتی ہیں ایسے کئی سوال ہیں جو دیش اور جمہو کشمیر کی راجتک فیجاؤں میں تیر رہے ہیں اور جس کا جواب دوزہ چوبیس تک دیش اور جمہو کشمیر کی جنتہ کو ملنے والا ہے بنے رہیے کرک انڈیا کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت شکریہ